بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور آج ہم اتنے مزے کے چپلی کباب بنا رہے ہیں کہ یہ جو بھی کھائے گا وہ یہ ہی سمجھے گا یہ چکن کے بنے ہوئے ہیں اور مزے کی بات گھر میں جس نے بھی یہ کھائے نہ اس نے یہ ہی کھائے تو بتا دو بنائے کس طرح سے ہیں ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا یہ فائبر اور غزائے سے بھر پور کوا بنانے کے لیے ہم نے ایک پاؤ یعنی 250 گرامز کالے چینلی ہے انہیں تین سے چار پانیوں میں خوب اچی طرح سے دھول لینے کے بعد کور کر کے رکھ دیا تھا تقریباً تیس کھنٹے ہو چکے ہیں اور دیکھیں چینلیں والیوم میں ڈبل ہو چکے ہیں خوب اچھی طرح پھول کے نرم ہو رہے ہیں اس کا چلکہ چٹکنے لگ گیا ہے چنوں کا پانی چھان کر الگ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس لیسن ادر کا پیسٹ بنا ہوا ہے تو دو کھانی والی چمچ رہا دیجئے گا چار سے پانچ لیسن کے پیسز ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور ایک کھانی والی چمچ ہم نے اناردانہ دھوکے ڈال دیا زیرا آدھی چاہ کی چمچ لونگ تین ادر ثابت کالی میں اچ اچ چاہ کی چمچ بھر کے لیے ہے ان ثابت مسالوں کی وجہ سے کباب کے ذائقے میں بہت اضافہ ہو جائے گا چھے سے ساتھ ہری میچوں کو درمیان سے کٹ کرتے ہوئے ہم چوب کر رہے ہیں مٹھی بھر کے ہر ادھنیا اسے بھی ہم کٹ رہے ہیں آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ آج میں چوپر مشین کا استعمال نہیں کریں ہاتھ سے پیسنے کے ویسے یہ ہاف کرش ہوں گے اور کباب بہت ٹیسٹی بنیں گے چنوں میں سے پانی خوشک ہو چکا ہے آپ اسے چوپر مشین میں بھی پیس سکتے ہیں اور آپ اسے ہاون دستے میں بھی آسانی سے پیس لیں گے یہ اتنے نرم ہو چکے ہیں کہ اسے پیس سکتے ہوئے ذرا بھی محنت نہیں لگی مجھے تو یہ طریقہ بہت پسند ہے اس کے علاوہ تھرڈ آپشن میں آپ کو بتا دوں جس میں ہم کیمہ پیس سکتے ہیں اس میشین میں بھی آسانی سے پیس سکتے ہیں پیسے ہوئے چنے کے امیزے کو اور ہرہ مسالہ جو ہم نے ہاون دستے میں پیسا تھا اسے کھلے باول میں ڈال لیتے ہیں کباب کو جوڑنے کے لیے ہم ایک انڈا شامل کر رہے ہیں ہاف کرش خوشک دھنیا کے ویسے اس میں چپلی کباب جیسا ذائق آئے گا یہ دو کھانے والے چمچ ہیں چلی فلیکس ایک کھانے والا چمچ یہ کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا برگر بھی بنانے مسالوں میں سب سے آخر میں ایک کھانے والا چمچ نمک لیول کر کے اس میں ڈال رہے ہیں اچوائنی سے حازم کرنے کا کام کرے گا یہ ون فورٹی سپون ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس میں آدھی چاہے کی چمچ تھائم لیپس بھی ڈال سکتے ہیں کٹلٹس کی بائنڈنگ کے لیے پانچ کھانے والے چمچ مکعی کا آٹا اگر آپ یہ کباب بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مکعی کا آٹا نہیں ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے آپ چکی والا آٹا پانچ کھانے والے چمچ ٹال دیں وہی آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں کباب کی شیپ دینے کے لیے ہاتھوں کو ہم نے آئل سے گریز کر لیا اس کے بعد راؤنڈ شیپ دے رہے ہیں آپ ان کٹلٹس کو بنانے کے لیے کباب کی مولڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کٹلٹس کے آمیزے کو ایک ہاتھ پہ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے پریس کرتے ہوئے بیزوی شیپ دے رہے ہیں ان کٹلٹس کو کبھی بھی جی فرائے نہیں کیا جاتا ہے جس طرح سے چپلے کباب کو شالو فرائے کیا جاتا ہے بیلکل اسی طرح سے ادھا کپ اویل پر دالا ہے کچھتے ہیں ورائے ایسے ہیٹ کو تلو رکھا ہے ملکل اسی طرح سے آہستیں ایسے ہیٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دونے طرف سے جیسے سنہری رنگت آ جائے گی ریسپی پاسند آئے ہم نے بہتہی مزید کہ کچھے کھیمے کی کباب بھی مزید ہیں اسی کی ریسپی کلس پر آپ کو آئی بٹن میں نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کلک کر دیں یا کچھے کیمے کے کباب آئے جائننگ اور سرچ کریں گے پھر بھی آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی اگر آپ ریسپی مزید ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو بلیک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے ضرور کلک کر دیں اگر آپ یہ ویٹیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر سکتے ہیں یہ ملیں گے کسی نہیں رہے سبیہ ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ